ٹریڈٹری پلاننگ آ جاتی ہے روٹ پلان آ جاتا ہے پھر اس کا وزٹ پلان آ جاتا ہے دیکھیں جب آپ نے منیجر برنا دیا ہے تو پھر ان کو عزت دیجئے اگر آپ ان کو عزت نہیں دیں گے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ایک کمپنی چھوڑیں گے دوسری میں چلی جائیں گے وہاں یہ نہیں ہیں وہاں جس کمپنی میں آپ گئے ہیں وہاں آپ کو سپانسرشپ چینج نہیں ہوتی ملیں کہ جب آپ صبح نکلیں اللہ تعالیٰ اپنی نماز پڑھیں ساری نمازوں کا احتمام کریں ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے حساب اسی کا ہونا ہے یہ بتائیے گا یاکو صاحب نے یہ سارا سفر ہے تو اس میں سیلز کی جو ٹیم ہر جگہ پہ ہی آپ نے ماشاءاللہ بنائی ہے تو وہ کس طرح سے آپ جاتے تھے تو پھر سیلز کی ٹیم کیسے بناتے تھے لوگوں کا انتخاب کیسے کرتے پھر خصوصاً سیلز نیٹورک کو جب پھیلاتے ہیں ہم تو اس کے اوپر نظر رکھنا جیسے آپ نیشنل سیلز منیجر رہے ہیں تو پورے ملک کے اندر پھر آپ جب جیسے المرائی کا آپ نے ذکر کیا تو آپ المرائی کے بعد میں پھر دوبائی بھی آپ کے اس میں شامل ہو گیا وہاں بھی آپ نے اسٹیبلش کیا تو یہ کس طرح اتنی مطلب ایک شہر میں ایک کراچی جیسے شہر ہو تو اس میں اسٹیبلش کرنا کتنا مشکل لگتا ہے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دکانیں ہوتی ہیں تو یہ کس طرح سیلز نیٹورک آپ اسٹیبلش کرتے تھے محترم مفسی صاحب دیکھئے میں اس کے بارے میں صرف اتنی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی فلسفہ نہیں ہے میرے محترم ڈائریکٹر عبداللہ فیروز صاحب ایچ آر کے ڈائریکٹر ہیں تو جب میں یہ بات کرتا تھا کہ سیلز میں کوئی فلسفہ نہیں ہے تو وہ مجھے کہتے تھے میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا اس میں جو آپ نے یہ سوال فرمایا واقعی بہت مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور یہ سب شامل رہے اور اللہ کا کرم ہے میرے ساتھ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ میں شکر بجا لائی نہیں سکتا اس کی محض کرم اگر آپ تجربہ ہے سب سے پہلی بات ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیڈنس ہے اور اپنی ٹیم کو بڑھا کے سمجھا دیں کہ دیکھو بھائی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا صحیح میرے ساتھ سچ بولنا جھوٹ بولو گے یہ میں نے انہیں کہا ہوا تھا کہ جھوٹ پکڑا گیا تو اسی دن تمہارا راستہ گھر کا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا میرے ساتھ سچ بولنا نہیں کیا تو بتا دو نہیں کیا آج کام پہ نہیں گئے تو رنگ کر کے بتا دو میں آپ کو کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے یہ جب ہے جب اسٹیبیش کر رہے تھے پھر ان کے منیجر آگئے چونکہ جب میں نے شروع کیا میں اکیلا تھا ڈالر میں جب دسٹیبیشن نیٹ ورک شروع کیا میں اکیلا تھا پھر پوری ٹیم اللہ تعالیٰ بناتے چلے گئے اللہ کی مدد سے ہر جگہ پھر بنتے چلے گا اور پھر اب آپ کہتے ہیں کہ کیسے آپ پھر سسٹم آ جاتے ہیں ٹریڈٹری پلاننگ آ جاتی ہیں روٹ پلان آ جاتا ہے پھر اس کا وزٹ پلان آ جاتا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بورڈ پہ بھی آپ کے میں نے منشن کیا ہوا ہے تو ہر چیز پھر ہمارے پاس ہوتی ہے جب میں ان کے ساتھ جاتا تھا تو اس کا روٹ پلان میں ایک رینڈم جاتا تھا کہ بھائی چلی میں آپ کے ساتھ چلوں گا اب روٹ پلان اس کو لینا ہے آج پتا ہے اس نے کہا جانا ہے میں جب جاتا تھا تو اس سے دکان میں جانے سے پہلے آج بھی سسٹم الحمدللہ یقیناً ہے تو پوچھتا تھا اس کا نام کیا ہے دکاندار کا اندر جانے سے پہلے کیا اس کا کونٹنس ہے یا نہیں ہے کیونکہ ان کا جاننا ضروری ہے بالکل وہ مجھے نام بتا دیتا تھا چونکہ میں تو اتنے نام نہیں یاد رکھ سکتا تھا نام بتا دیا اچھا صاحب آج آپ آئیں پچھلے ہفتے چونکہ ان کا ویکلی پروگرام ہوتا ہے پروڈکٹ وائز پر کال فریقنسی ہوتی ہے اگر آپ کا فریش پروڈکٹ دیلی جانا ہے ہم ساتھ دن کے بعد جاتے تھے ویکلی پلان ہوتا تھا تو میں پھر جا کے دیکھتا تھا ہاں سلٹی دکانیں اس نے سیکوئنس میں کور کی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹریٹری پلان میں جب آدمی ٹریٹری مینجر جو بھی بناتا ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک دکان سے شروع ہو گلی سے دوسری گلی سے نکلے تیسرے اس کو پریشان نہ ہونا پڑے اس میں ٹائم بچتا ہے ایفیکٹیو ہوتا ہے اور پروڈکٹیو ہوتا ہے تو اس طرح تیس سے پینتیس دکانیں تھی تو لہٰذا انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کسی وقت بھی ہمارے ایری میں آ جائے گا آج بھی انہیں پتا ہے کہ ہمارا مینجر کسی وقت تو وہ چونکہ ہمارے ہاں میں بھی شامل ہوں سے خوف سے ہم زیادہ کام کرتے ہیں بلکل ہے اللہ سے انتظار نہیں ڈرتے جتنا بندے سے ڈرتے ہیں یہ حقیقت ہے انہیں پتا چل گیا کہ اب میرا جوب نہیں رہے گا تو میرا مینجر آکے چیک کرے گا تو پوچھے گا تو اس طرح یہ ان کا ہر ایک ویکلی پلان ہے اس کا روٹ پلان ہے اسے پتا ہے کہ تیس دکانیں اس طرح کا تو ہر روٹ پہ اس کو ہر آدمی کے پاس تیس دکان روز ہے تقریباً دو سو دکان سمجھ لیجئے اس طرح ہو جاتی ہے تو اس طرح جب اسے پتا رہتا ہے کہ کوئی بھی مونیٹر کرے گا آکے پھر ہم بیچ میں آرڈر کر آتے ہیں کوئی جا کے رینڈم جا کے چیک کر لیتا ہے کہ بھئی آدمی آپ کا آتا ہے ڈالر کا آدمی آتا ہے ہاں جی آتا ہے کون آتا ہے اس کو نام کسی کو ہو جاتا ہے کسی کو نہیں ہوتا تو یہ ایک کنٹرولنگ سسٹم ہے جو کہ روٹ پلان سے آپ سیلزمین کو کنٹرول کر سکتے ہیں صحیح ہے تو آپ تو جیسے نیشنل سیلز مینیجر تھے تو ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے عہدوں کے اوپر ڈائریکٹر کے لیول پہ یا جیسے آپ نیشنل سیلز مینیجر تھے تو اس لیول پہ لوگ جو ہیں نا وہ گلیوں بازاروں میں لوگوں کے ساتھ ہے کہ گلی میں نہیں پہنچتے یہیں سے بیٹھ کر معلوم کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ زیادہ وہ نیچے والے مینیجرز براہ راست ایک دکان جو لاہور میں ہے کبھی اسلام آباد میں ہے یا کسی بھی شہر کے ملک کے کسی کونے میں تو وہاں پر جانا یہ روٹین کی پریکٹس سے ہٹ کر نہیں تھا نہیں میں مینیجر کو بائی پاس نہیں کرتے ہیں صحیح ہے دیکھئے جب آپ نے مینیجر رانا دیا ہے تو پھر ان کو عزت دیجئے صحیح ہے اگر آپ ان کو عزت نہیں دیں گے تو پھر وہ ٹھیک نہیں پھر ان کو بتائیے صحیح ہے کہ میں ایکس وائی زیڈ مینیجر ہے میں آپ کے ایریے میں آ رہا ہوں جب میں از وزٹ کرتا تھا تو وہ میرے ساتھ ہوتے تھے سیلز مین پوری ٹیم ہوتی تھی صحیح ہے اور میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی میں ان میں سے کسی ایک کے پاس ساتھ جانا چاہتا ہوں تو وہ کہتے تھے چلے جائیے چونکہ وہ خود بھی محنت کرتے تھے مینیجر بھی دیکھیں جب آپ اوپر والا محنت کرے گا تو نیچوالا خود و خود نیچے والا بھی محنت کرتا ہے تو الحمدللہ میں یہی کہوں گا اور آج بھی ڈالر میں یہی ہو رہا ہے جو لوگ ہیں تو لوگ جب محنت کرتے ہیں تو پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کسی کے ساتھ جائیے ٹھیک ہے نا تو اس طرح جو ہے نیٹ ورک آپ کا الحمدللہ کامیاب ہوتا ہے چونکہ مینیجر کو بائی پاس کرنا ٹھیک نہیں سپروائزر کو بھی نہیں مینیجر پھر سپروائزر کو کہتا تھا سپروائزر کہتا تھا ٹھیک ہے جی آپ چلے جائے تو پھر میں ان کے ساتھ جاتا تھا ان کی اجازت سے جو ایسا ہے رینڈم میں کبھی نہیں گیا صحیح ہے جب میں لاہور گیا یا آج بھی جو مینیجر ہیں جاتے ہیں شاور گیا کہیں بھی گیا تو میرا طریقہ کا یہی تھا اور آج بھی ہے چونکہ ایک ڈسیپلن ہوتا ہے مینیجر کو بائی پاس نہیں کرتا ٹھیک ہے بہت اچھا یہ جو آپ کے یہ سارا سفر رہا ماشاءاللہ سے سیلز کے حوالے سے تو اس میں آپ کا پاکستان سے باہر کبھی تجربہ ہے پاکستان کے اندر کبھی تجربہ ہے تو کیا فرق نظر آیا وہاں پہ بھی آپ نے کہا کہ جیسے المرائی میں آپ نے ٹیم اسٹیبلش کی تو پاکستان سے انڈیا سے لوگوں کے لے کر گیا ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو کام کرنے کا آپ کا تجربہ رہا وہ کیا تھا لوگوں کی عادتیں پاکستان میں لوگوں کی عام عادتیں کیا ہیں کیا آپ کے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سعودی ریبیا میں جو لوگ باہر سے نوکری کرنے جاتے ہیں انہیں خوف ہوتا ہے کہ نکال دیں گے چونکہ ایک تو پیسہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے انہیں زیادہ خوف ہوتا ہے کہ ہم پاکستان سے آئے یا انڈیا سے آئے پاکستان ہی نہیں تھے وہاں چونکہ انڈیا سے علاہ تھے اس وقت پاکستان کے ویزے نہیں مل رہے تھے تو انہیں خوف ہوتا ہے کہ بھائی اگر مجھے نکال دیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی تو ایک یہ بھی خوف ہوتا ہے جیسے میں گیا ہوں ہم لوگ خوف سے کام کرتے تھے کہ بھائی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں آزادی ہے یہاں آپ ایک کمپنی چھوڑیں گے دوسری میں چلی جائیں گے وہاں یہ نہیں ہے وہاں جس کمپنی میں آپ گئے ہیں وہاں آپ کو سپانسرشپ چینج نہیں ہوتی پھر آپ کو پاکستانی جانا پڑتا ہے تو یہ میجر ڈیفرنس ہے وہاں آزادی نہیں ہے یہاں تو آپ کو پتا ہے یا بھائی میں یہاں نہیں چھوڑوں گا دوسری جا کے چلے ہو جائیں گا سیئے لیکن میں آپ سے مفتی صاحب ایک گزارش کروں اگر سیرڈ مینیجر اگر آپ نے آپ کو ٹیم کا حصہ سمجھتا ہے انہیں بھائی بنا کے لے ان کے مسئلوں کو حل کرتا ہے تو وہ چائیں گے نہیں وہ کوشش کرتے ہیں آپ ان کے مسئلے حل کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں مسائل ہیں اگر آپ ان کے مسئلے حل کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو وہ کوئی چونکہ ہمارے ہاں کا ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کمپنی کے حضرات بھی مالکان بھی کیر کرتے ہیں اس لئے امپلائی چھوڑتے نہیں ہیں ورنہ ٹرن آور بہت ہائی ہوتا ہے لوگوں کا چھوڑنے کا لیکن مجھے ہی یاد پڑتا ہے کہ میں جتنا عرصہ رہوں چوہ لوگ رہیں آج تک کوئی ایک آدم مجبوری کے وجہ سے چلا گیا لیکن ایسا نہیں کہ کمپنی اس نے سویچ کر لی ہو تو الحمدللہ یہ ایک ہے ماشاءاللہ ٹھیک تو یہی پہ ٹیم بیلڈنگ اس میں آتی ہے ٹیم بیلڈنگ ظاہرے کے ایک پوری ایک مہارت ہے تو ٹیم بیلڈنگ کس طرح سے آپ کرتے تھے لوگوں کو لے کر چلنا ان کی ضروریات کا خیال کس طرح سے کرنا کیونکہ آج کل لوگوں کی ضروریات بھی unlimited توقعات unlimited ہوتی تو اس کو کس طرح سے میں نے بات یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ میرا جب یہاں شروع کیا تو انہیں پتا تھا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ایک ساتھی کیا تھا ایک گھریلو کا تو میں ان کو جانتا تھا اور وہ مجھے جانتے تھے تو مجھے بتانے میں وہ حسکشار نہیں کرتے تھے میں انہیں چونکہ عمر میں میں بڑا تھا تو میں کہتا ہوں تو دیکھو تمہاری وائف میری بیٹی کی طرح ہے تمہارے بچے میرے پوتے پوتیوں کی طرح ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ ینگ ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک الگ ہے لیکن اگر ان کو بڑا اوپر والا اپنا چھوٹا بھائی دوست سمجھ کے لے کے چلے تو اصل میں آجزی جو ہے نا بہت ضروری ہے اگر آجزی نہیں ہے تکبر ہے کہ میں نیسے موں فلانا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اگر انہیں پتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے میں ان کے ساتھ روڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا میں آپ کو ایک واقعہ سنا داتا ہوں ڈائریکٹر انیسو رحمان صاحب کا جانتے ہیں ڈالر کے مالکان میں بھی ہے ان کے ساتھ میرا بڑا سفر رہا یہاں بھی باہر کا بھی تو میں نے ان سے ایک دن کہا وہ مالک تھے میں مزدور آدمی نوکر سمجھ لیجئے لیکن ان کا اخلاق سارے لوگوں کا ڈالر کمپنی میں حضرات کا اخلاق کی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ساتھ چلتے ہیں تو میں نے کہا آئی انیس صاحب آپ کو آج فائیو سسٹار میں کھانا کھلاتا ہوں یعنی ان کے ساتھ ایک عمر کا بھی تھوڑا اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں تو کہنے کے چلیے میں تو دور پہ لے گیا روٹیاں لی وہاں سے وہاں برابر سے دہی لیا تو وہ ذکر کرتے تھے کہ فائیو سسٹار میں کھانا کھلا ہے یہ آجزی والی بات ہے تو ان میں ایک تکبر نہیں تو عام حضرات جو ہے یہاں پر جو ہے ہوتا ہے لیکن ڈالر میں یہ کلچر نہیں سعودی عربیہ میں جیسے آپ نے کہا وہاں اللہ کا بڑا کرم رہا بہت اچھے انداز میں چھوڑ کے آئے جہاں بھی آئے اگر آپ ٹیم کو ایک ساتھ رکھیں اپنا حصہ رکھیں اس میں ڈیفرنس نہ پیدا کریں کہ میں انہیں صاحب ہوں فلانا ہے کام تو کرنا کام تو انہوں نہیں کرنا ہے ریزلٹ تو انہوں نہیں دینا ہے پھر وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ ہے سب سے بڑی بات کہ آپ ان کو عزت دیں ٹھیک ان کے مسائل حل کریں تو یہ جو تعلیم ہے کہ اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھنا اور ڈاؤن ٹو ارث بن کے رہنا آجزی سے رہنا یہ بچپن سے تھا والد صاحب کی تعلیم تھی یہ کیسے آپ کے ذریعے ہیں میں بالکل یہ اچھا سوال آپ نے کیا آپ یقین کر لیجئے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم لوگ غریب گھر سے اور جب ہم گاؤں میں پڑھتے تھے تو صرف ہم ہی ہمارے خاندان میں تفاقہ ہر ایک آئیک ہوتا ہے ہماری والدہ کو بہت چوب تھا ہماری تعلیم میں والد تو ہمارے کراچی میں ہوتے تھے تو کبھی آتے تھے تو وہ فکر رکھتی تھی کہ اٹھنا صبح اچھا وہاں بیل وہاں گھنٹی بچتی تھی سکول میں وہ دور ہوتی تھی وہ سنتی تھی گھڑیاں بڑیاں تو سوال ہی نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے وہاں پر والدہ کا ہمارے پھر وہ جا کے ماسٹر سے سکول میں پوچھنا یہ فالو اپ جسے کہا ہے تو بھائی میرے نے میٹرک کیا دوسرے نے کیا میں آٹھ کلاس وہاں سے کر کے یہاں پر ہے تو اللہ تعالی کا کرم تھا والدہ کی ہمارے اس میں گاؤں میں بہت یہاں آگئے تو پھر کراچی میں ظاہرہ پڑھنے کا محول ہوتا ہے تو الحمدللہ اس طرح یہ سلسلہ رہا ہے صحیح تو والد صاحب نے آپ کو عمل زندگی کے حوالے سے بھی بات کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا والد صاحب دو چیزیں ہمیں تین کہتے تھے بیٹا جھوٹنا بولنا اور رسک حلال کا مانا اور تیسری چیز کہتے تھے کہ اگر کمپنی میں جب لگو کہیں اس کا پیسہ خرچ کرو یہ ذرا غور سے سنیے گا اس کا پیسہ خرچ کرو تو کوشش سوچنا کہ اگر مجھے جیب سے خرچ کرنا پڑے تو میں کروں گا تو اس کی مثال میں آپ کو دے رہتا ہوں اس پوائنٹ کی کہ المرائی میں فائیف سٹار ہوتل آل آؤٹ تھے میں آپ کو بس یہی کہہ سکتا ہوں میں فائیف سٹار میں کھانا نہیں کھاتا تھا میں آکے چونکہ والد صاحب اللہ تعالیٰ جنرل نصیب فرمائے ان کے الفاظ ہمارے ذہن میں تھے کوئی خرچ ہوتا تھا میں آج بھی اپنے بڑا بیٹا ہے میرا میں اس کو بھی یہی میسی دیتا ہوں تو یہ ایک تربیت کا ہے والدہ ہماری کیا کہتی تھی بیٹا فقیر سے بھی بات کرو آجزی سے کرو یہ ہمارے گھر کی تربیت کا ہم پڑے لکھے والدہیں پڑے لکھے نہیں تھے والدہ پڑے نہیں لیکن یہ تربیت ہمیں آجزی انکساری کی یقین کر لیجئے گھر سے ملی ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے شاید آپ کو ویڈیو ایک ٹی ایس ایم کی بھیجی ہے جس میں اس نے کہا کہ یا خود سواب لانیاں آئیں تو آپ بتاتے تھے بس میں ہم انڈے پیجتے تھے کیلے پیجتے تھے نہیں بھیجی تو میں بھیج دوں گا تو اس میں میں نے ان سے کہا تھا بیٹا آجزی سے کام کرو ہمیشہ آجزی اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالی کامیاب کرتے ہیں اب جو پاکستان میں بہت ساری کمپنیاں ظاہر ہیں کہ اب حالات بھی پہلے سے بدل رہے ہیں بہت سی کمپنیاں وجود میں آ رہی ہیں لوگ بڑے بڑی تعداد ہیں بزنس کے طرف آ رہے ہیں تو اب جو کمپنیاں اسٹیبلش ہو رہی ہیں ان کا جو سیلز کا نیٹورک ہے ظاہر ہے ایک بنیاد ہوتی ہے سیلز تو اس کے بغیر کمپنی جتنی مرضی سرمایہ ہو بیٹھ جاتی تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ سیلز نیٹورک کس طرح سے بہتر بنائیں اس کو اسٹیبلش کس طرح سے کریں دیکھئے میں مفتی صاحب معذرت کروں گا اس لیے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں علم بہت ہے بس میری ایک کی ہے علم بہت ہے ہمارے زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم ہم تو گلی کوچو ہمیں بس ایک فکر تھی ہر دکان میں میرا مال پڑا ہونا چاہیے صحیح اور ہر دکان میں مال اسی وقت ہوگا جس پروڈکٹ کوئی آپ بیچ رہیں جب آپ خود ساتھ جائیں گے کیونکہ آپ کا جو سیلز کا لڑکا ہے ہو سکتا اس کی اتنی ٹریننگ نہ ہو تو یہ جو فکر ہے یہ ہو کہ ہم نے اپنا رسک حلال کرنا ہے آٹھ گھنٹے فیلڈ میں کرنا ہے ایک ایک دکان جانا ہے ایک ایک دکان میں کوشش کرنی مال رکھوانے کی تو اس کے لیے کوئی کہنے کی میں کہوں تو بیکار ہے مجھ سے ایک صاحب نے کہا میں نے ان سے کہا دیکھی حضرت کمپنی کے چیئرمن تھے میں نے کہا دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کتابیں بڑی پڑی ہیں ہاں اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اگر آپ کے territory میں جس میں جاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا gap ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا تو اسی لیے میں لوگوں سے ابھی بھی کہتا ہوں ڈالر کمپنی کا کہ جا کے دیکھئے نیٹ ورک ان کے ان کے سیلزمن کے ساتھ جا لیے کیونکہ ایک نظام ہے صحیح اس کا روٹ پلان ہے اس کا ڈے ہے کہاں جانا ہے اور میرے پروڈکٹ ہیں آئیلیبل نہیں ہیں پچھلے ویک کا آرڈر اس کے پاس ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے ویک یہ بیچ کے گیا تھا اب میں کچھ کہوں گا سارے ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں تعلیم بہت ہے بہت کچھ جانتے ہیں بس میری ایک ہی گزارش ہے ہر نوجوان سے ایمانداری سے اور محنت سے کام کرے اللہ کو دیکھیں کہ میرے ہر عمل کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے چونکہ آپ کو جو رزق ملنا ہے اس رزق کو حلال کیجئے صحیح آپ کے ہاں ہم نے وہ ایک نوٹس لکھ دیکھا کہ سیلز ٹیم کے لیے کچھ ہدایات بڑی اچھی سی وہ لکھی ہوئی ہوتی تھی ان کا پسے منظر کیا ہے محترم میں ان کا یہ بتاؤں کہ میں اللہ کا بڑا کرم ہے اس کا محض کرم ہے کہ میں علماء کے حد ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوڑ کے رکھا ہے یہ اس کا کرم ہے اور آج تک ہے تین چار مفتیم حضرات میرے اس میں ہیں تو ان سے کی بیٹھے کیسے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے یہ چیزیں آپ گھر میں نہیں سیکھ سکتے ہیں میرے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے میں جو یہ کیا پتا ایسے ہی ہے نا بلکل ایسے ہی ہے تو علماء حضرات پھر اگر یہ دیکھیں تو میں یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا اور پھر میں نے انہوں کو ان کو لکھا لکھ کے میں نے پھر مفتی صاحب کو بھیجا صحیح میں نے کہا مفتی صاحب یہ میں نے لکھا ہے اس میں آپ انہوں نے بہت خوش بھی ہوئے میں نے کہا یہ آپ حضرات کی تعلیم و تربیت کا آپ کی بیٹھے کا نتیجہ ہے اس میں پھر انہوں نے کیا اور اس کو پھر میں جب پورے ملک میں لگا تو ایک کمپنی کے شیئر بین صاحب ہیں انہوں نے کہا ہم لگا لیں میں نے کہا یہ تو تبلیغ ہے نیک کام ہر حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ہر بشر کو کہ نیکی کو پھیلائیں تو میں نے کہا آپ لگائیے صحیح ڈالر کچھ نہیں کہے گا آپ سے یہ علماء حضرات کی صحت کا اثر ہے ماشاءاللہ جب ہم پچھلی دفعہ انٹرویو کے لیے راجہ صاحب کے ساتھ آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں راجہ صاحب نے مجھے ذکر کیا تھا کہ بڑی بڑی کمپنیوں نے مرابطہ کیا کہ پاکستان سے باہر ہمیں اپنے سیلز نیٹورک بنانا ہے فلا ملک میں ہماری سیلز نیٹورک یہ ان کو پتا ہے تو پھر آپ سے وہ مدد لیتے ہیں آپ کو لے کر جاتے ہیں آپ کے مشوروں پر وہ عمل کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے مطلب آپ اس کے جائزہ لے لیتے ہیں نہیں دیکھیں میں بہت زارہ تو نہیں میں کہوں گا ایک ہی کمپنی کا تھا میں گیا بھی وہاں اور میں نام نہیں لینا چاہتا بڑی کمپنی ہے پاکستان کی فوڈ کی ایف ایم سی جی کی بڑی کمپنی ہے تو بات یہ ہے چونکہ سعودی عربیہ میں کام کیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ میں سعودی عربیہ میں گئوں تو اس لیے اور انہوں نے مجھ سے کہا بھی خرچوں کا میں نے کہا نہیں چونکہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں میں عمرہ کرنے جا رہا تھا اور میں یہ آپ کا کروں گا تو الحمدللہ جو میرے سے ہو سکا میں کرتا ہوں اللہ ہی کرواتے ہیں میں ناچیز آدمی ہوں تو تجربہ ہے اگر ایک آدمی سعودی عربیہ سعودی عربیہ کا کوئی شہر کوئی جیسے یہاں پاکستان کا ہر شہر میں نے چونکہ وہاں اسی طرح اسٹیبلش کیا تھا تو تجربہ پھر آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے جو بھی وہاں ہوگا جو صاحبان بھی ہیں ان کا تجربہ ہے اور کوئی آدمی آپ سے بات کرتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے برنہ ہم اس سے زیادہ تعلیمی آفتہ لوگ ہیں میں تو ایک معمولی آدمی ہوں مزدور آدمی ہوں جو آپ نے کیونکہ آپ کا مختلف یونیورسٹیز وغیرہ میں آنا جانا بھی ہے ابھی ایک وہ دور تھا جب آپ نے تعلیم حاصل کی یہ کبھی ہے جب ایم بی ایز بہت زیادہ ہیں اور ایک ایک چیز میں سیلز میں مارکیٹنگ میں الگ الگ ایم بی ایز ہو رہا ہے تو اس نظام تعلیم کو دیکھنے دیکھتے ہوئے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز اور کالیجیز کے جو نئے پاس آؤٹس ہیں ان کو دیکھیں جی تعلیم کا تو اپنا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا جو ما شاء اللہ ایم بی ای کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے گا اور چونکہ میں تو اپنی بات ہی کروں گا کہ جس شعبے میں میں نے یہاں کوئی سیل کا تجربہ نہیں تھا وہاں محنت کی اساتذہ نے سینئرز لوگوں نے سکھایا بس سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور تعلیم یقیناً بہت بڑی چیز ہے جو لوگ ما شاء اللہ زیادہ ہے وہ بہتر انداز میں اپنے کام کر رہے ہوں گے یقیناً جو ہماری کمپنی مالکان ہیں ان کو آپ آخری میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہماری جو پاکستان کی کمپنی مالکان ہیں ان کو سیلز کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے مالکان کو میں کیا عاجز آدمی مشورہ دوں گا بس اللہ تعالیٰ ان اداروں کو ترقی دے ان کے لوگوں کو میں فکر پیدا کریں رسک حلال کمانے کی بس میں یہی کہوں گا ہر امپلائی جو بھی آپ نے میرا نوٹس بورڈ پر آنا ہے بھی دیکھا ہوگا جو اگر ہم صبح آٹھ گھنٹے نکلیں تو چونکہ وہ ما شاء اللہ کمپنیوں کے مالکان ہیں مینیجرز ہیں سارے ہیں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں میں تو عاجز ہیں جو میں نے سیکھا ہے وہ یہی کہ جب آپ صبح نکلیں اللہ تعالیٰ اپنی نماز پڑھیں ساری نمازوں کا احتمام کریں ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے حساب اسی کا ہونا ہے نماز کہیے نا تو یہ کر کے جائیں ساری نمازیں اپنے جو ٹائم پہ آئیں وہ انہیں پڑھیں اور اپنا کام امانداری سے کریں اور اپنے رسک کو حلال کریں بہت شکریہ جی جزاکم اللہ تعالیٰ بہت شکریہ جناب ناظرین آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو وہ ضرور پوچھئے گا اپنے کمنٹ بھی دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ